تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خلافت فورم میں خوش آمدید ناظرین ہماری سیول اور ملٹری قیادت اپنی تقریروں اور بیانات میں بہت زور شور سے یہ کہتی رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بہت تیزی سے عمل ہو رہا ہے اور اپریشن زربیز انتہائی کامیابی سے آخری مراحل میں دہل ہو چکا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پشاور کے بڑھ بیر ائر بیس پر حملہ ہوتا ہے درجنوں افراد شہید ہوتے ہیں پاک فوج کے ترجمان کا بیان آتا ہے کہ ائر بیس پر حملے کا منصوبہ افغانستان میں بنا دہشتگرد بھی وہیں سے آئے اور کنٹرول بھی ادھر ہی سے کیے گئے سوال یہ ہے کہ یہ دہشتگرد افغانستان سے پشاور میں فضائیہ کے بیس کیمپ تک بغیر کسی روگ ٹوکے کیسے پہنچ گئے ٹھیک ہے ہمیں یعنی عوام کو دہشتگردی کی اس آگ کو دبی ہوئی سمجھنا چاہیے بجی ہوئی نہیں جاننا چاہیے لیکن ملک میں دہشتگردی کی اتنی بڑی واردات کا ہو جانا اور سنگین واردات کا ہو جانا کیا بہت بڑا سیکیورٹی لیپس اور متلکہ سیول اور ملٹری اداروں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے ناظرین دوسری طرف امریکہ نے سانہ پشاور کے بعد بلاہر اس حقیقت کا اطراف کر لیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہمارے وزیراعظم صاحب جو اگلے ہفتے یو این او کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یاک تشریف لے جا رہے ہیں انہیں اس موقع پر کیا امریکہ اور پوری دنیا کے رہانماؤں کو یہ بات باور نہیں کروانی چاہیے کہ پاکستان کو آج جتنی بڑی دہشتگردی اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا واحد سبب دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینا تھا جس کا خمیادہ آج پر پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے اور اقوام عالم کو یہ ذمہ داری ان کی ضرور ہے کہ پاکستان کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کریں ناظرین ہم آج خلافت فورم میں پاکستان میں جاری دہشتگردی اس کے اسباب اور اس سے نجات کے طریقہ کار پر گفتگو کریں گے میں نے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تذیعہ نگار برگیڈیر غلام حرصہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم نرام مرزا یوب بیک صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پرگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ اپریشن ضرب بیعز اور نیشنل ایکشن پران پر عمل درامت کی وجہ سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں تو نمائیہ کمی آئی ہے لیکن جو پشاور کے فضائیہ کے کیمپ پہ حملہ ہوا ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آگ دبی ہوئی سمجھ بوجی ہوئی نہ جان آپ کے خیال میں اس واقعے کا رونما ہو جانا اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس ایسے واقعے کا رونما ہو جانا کیا بہت بڑا سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ سپوریڈک واقعات جو ہیں وہ تو کامیابی کے ساتھ ایک پلان چل رہا ہے اور اصل میں حکومت کی طرف سے سیاسی حکومت کی طرف سے ابھی نیشنل ایکشن پلان پر انہوں نے خود اعتراف بھی کیا نواز شریف صاحب نے کہ پوری طرح عمل درامت نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے مطلب ہے سیویل پاپولیشن ہے لیکن سر یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ آپریشن ضرب عزب آخری مراحل میں ہے جی آپریشن ضرب عزب جو آرمی پوائنٹ آف یو سے ہے وہ تو اس حوالے سے آخری مراحل کہا جا رہا ہے کہ جو وہ ہماری ٹرائبل بیلٹس ہے وہاں سے جو وہ ان کے ٹھکانے ختم کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہے لیکن میں وہی بات کروں کہ نیکشنل ایکشن پلان جو بنا تھا جس میں کہ پوری قوم نے انوال ہونا تھا اور سیاسی حکومت کے انوالمنٹ تھی اور انہوں نے کچھ میجرز لینے سے اس میں ایسی ابھی بہت سی کمی واقعہ ہے اور پوری طرح لگو ہی نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے سیکرورٹی لیپسز ہو سکتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہمارا پشاور کا علاقہ ہے وہ تو چونکہ بلکل ملحق ہے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ اور وہاں پر اپروچ کرنا بھی کروستی بورٹر ان کے لیے آسان ہے جو بھی دہشتگرد آئے ہیں وہاں سے اور جیسا کہ رپورٹس آئی ہیں کہ اس میں افغانستان سے مطلب ان کے وہاں سے باقعہ دا کنٹرول ہو رہا تھا لہٰذا جب کوئی فورن سیکرٹس ایجنسیز کے حوالے سے ایسی کوئی کاروائی ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ یہ پلان تو شروع ہوا تھا پچھلے سال جب وہاں شاور ہی میں وہ آرمی پبلک سکول پر ایک اٹیک ہوا تھا دسمبر کا واقعہ پچھلے سال دوزار چودہ کا اور اس کو بھی دس مہینے ہوئے ہیں اس دس مہینوں میں مطلب کافی کامیابی ہیں حاصل کی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دس مہینے میں آ کر کچھ کوئی واقعہ نہیں ہوا لہذا وہ ایک تھوڑی سی اس میلال کی قیفت آ جاتی ہے کوئی سستی آ جاتی ہے کوئی سلیکنس آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر جو یہ بھی ایک بڑی اہم انسلیشن تھی آرمی کی ائر فورٹ کی اور وہاں پر کیا سیکورٹی لیپس ہوا ہے سر انسلیشن کے علاوہ وہاں پہ ڈائی ہزار سے زیادہ افراد موجود تھے جی وہ بھی تھے ان کی زندگیاں خطرے میں تھی اس کے علاوہ جو یہ حملہ کرنے کے لیے دیشنگرد پہنچے ہیں انہوں نے فرنٹیر کانسٹلیوری کی یونی فارنز پہنی ہوئی تھی دیکھیں نا انہوں نے بناب کو بڑا ڈسگائز کیا ہوا ہے نا سر اس طرح کی واقعات تو ماضی میں ہوتے رہے نا جی ایچ کیو پہ ایسے ہوا ہے اور اس کے باوجود ان کو وہیں پر ریسپشن ایریا یا جو بھی انیشل ایریاز میں ان کو کنٹین کر لیا گیا زیادہ اندر تک نہیں کہ مطلب وہ سلیکنس جو ہے وہ صرف مطلب ایک چیک پوسٹ کی حد تک ہوئی ہے اس کے آگے وہ نہیں جا پائے لیکن بہرحال یہ سپوریڈک واقعات اکا دکا واقعات جو ہیں اس کے باوجود جب تک کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پوری طرح اس میں سیاسی حکومت بھی پوری طرح انوال نہیں ہوتی اور عوام کو انوال نہیں کرتی اس وقت تک ایسے اکا دکا واقعات ہونے کے کوئی امکانات یا خدشات ہو سکتے ہیں اور اسی حوالے سے زیادہ الیٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اس کو نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا اکا دکا واقعہ جو ہے وہ بھی نہ ہو اب ایوبیک صاحب پاکستان اور افغانستان کے لیڈرز جب بھی ملتے ہیں تو اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوگی لیکن یہ جو ایر بیس پہ حملہ ہوا ہے اس پہ ہمارے پاک آرمی کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان آیا کہ یہ پلان جو ہے وہ پورے کا پورا افغانستان میں بنا ہے وہیں سے لوگ آئے اور وہیں سے مونٹر کیے گئے اب اشرف مکنی صاحب نوازشی صاحب کو فون کر کے تسلیہیں دے رہے ہیں کہ نہیں ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی مطلب یہ سارا معاملہ ہے کیا آصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصیم صاحب ایک جو اس سے پہلے جو بربیر صاحب سے آپ نے بات کی ہے اس میں صرف میں تھوہ سا اضافہ کر دوں گا دیکھئے کوئی واقعہ کوئی سانیہ اگر رونما ہو جاتا ہے خاص طور پر حساس اداروں میں اور آپ کے ایسے ادارے جو بہت سیکیور ہونے چاہیے ویسے تو کہیں بھی ہو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کیسے اگر حساس علاقوں میں ہو جاتا ہے تو ہے تو یہ سیکیورٹی لیف اس اسی میں شمار ہوگا دیکھئے امریکہ میں نائن الیون بھی جھوٹا سچا ہوا نہ ہوا آج تک مصدر ہماری رائے میں تو ہوا ہی نہیں جو اب وہ بھی لیکن کیا اس کے بعد ہو سکا یا انہوں نے ہونے دیا یہی ہے کہہ رہا ہے نو انہوں نے ہونے دیا یہ سیکیورٹی کی ٹائٹنس تھی یہ سیکیورٹی کا ایسے زبردست ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے وہاں کوشش نہیں کی لوگوں نے بہت کوششیں کی اور وہ نکام ہوئی تو یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ بات بھی برگیری صاحب کی بات اس ساتھ تک ٹھیک ہے کہ کیونکہ اگر کچھ وقت گزر جائے اور محسوس ہونے لگے کہ جیسے روٹین کی لائف واپس آ رہی ہے تو غفلت ستاری ہو جاتی یہ آدمی تھوڑا سا بے فکر ہو جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی کو اس طرح ادا نہیں کرتا جس طرح کیا جانا چاہیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خاص طور پر اسکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے وہ عوام عوام کی جانوں کا مسئلہ ہو یا ہمارے حساس اداروں میں ہماری تنصیبات کا مسئلہ ہو ہر قسم کے مسئلے میں انہیں اس معاملے میں کسی کوئی قصر باقی نہیں اگر دیکھئے اگر تمام تر انظامات کے باوجود بھی ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمی رہی ہے بلا آخر اگرچہ دیکھئے وہ بات تو ٹھیک ہے اپنی آپ کی کہ وہ فرنٹر کانسٹویبلی کی یونفا پین کے رہے تھے لیکن ایسا واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا اور اگر سارا پشاور سارا پشاور گزر کر ایک گاری آتی ہے بغیر اس کے نمبر پلیٹ کے تو کیوں چیک نہیں ہوئی سر دیکھیں افغانستان سے چل کے کہہ رہے ہیں کہ پشاور تک پہنچ گئے ہیں افغانستان سے تو افغانستان سے چل کے پہنچ گیا تو کہیں پہ انٹرسیپ نہیں ہو رہا لہی پہ چیک نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سکیورٹی لیپس ہے اور اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہی ہے نہیں ہے کہ وہ اسی دن صبح کو چلے افغانستان سے اور آ کر پورا پشاور کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیپر سیلز کی بات ہوتی ہے کہ اس لیم مذہب یہاں پر کوئی پلان وہاں بنا ہے لیکن ایگزیکیوٹ تو گاڑی یہاں سے لی ہو گیا یہ بات برکل صحیح ہے کہ پورا پشاور کروز کر کے یہ پشاور کو بڑا بیر جو ہے یہ پشاور کو ہارٹ روڑ پر واقع ہے لیکن یہ اور شہر کے اندر ہے لیکن اصل میں یہ تاثر آپ کو پتا ہے کہ عام رہا ہے پچھلے ایک سال میں کہ سویل اور ہماری آرمی کی جو دونوں اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں نہیں یا آپ کے پچھلے پروگراموں میں بات ہوتی ہے کہ اس میں بڑی ہمارا تضاد رہا ہے اور سویل حکومت بنا ڈیلی ڈیلی جو ہے وہ مطلب ہے آرمی کا اس پلان کو برحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے پی کی حکومت کی ایک ایک ناہلی سامنے آئی ہے کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ اور باتیں چھوڑ دیں بغیر نمبر پلیٹ کے گاری کیوں سرکوں سے گزرتی رہی کیوں نہیں پکری گئی اگر جالی پلیٹ ہوتی جالی نمبر پلیٹ ہوتی تو پھر بھی کوئی بات تھا کہ جالی پلیٹ نمبر کا تو نہیں پتا چل سکتا لیکن بغیر نمبر پلیٹ کے یہ تو بلکل پکری جانے والی بات تھی بڑی آسانی سے جو نیوی بہر اچھا آپ کی دوسری بات یہ تھی کہ بلکہ آپ کی تو پہلی بات یہی تھی کہ یہ فانستان کی سرزمین سے جو یہاں ہوا ہے یا وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کا یہ اس بات کو جھٹلانا کیا لفظ اس کے لیے استعمال کرو میرے خیال میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے برا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہماری زمین اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی کون نہیں جانتا کہ مولوی فضل اللہ وہاں موجود ہے کون نہیں جانتا کہ اور وہ حالت محمد خراظانی وہاں پہ موجود ہے اور یہ لوگ ایک جگہ پر بقاعدہ کیمپوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور وہاں سے لوگ آتی ہے لہٰذا برحال ہمارے سیاستدان ہمارے ہوں یا افغانستان کے ہوں جھوٹ کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ان کے لیے یہ معاملہ کیا ہوا کہ پچھلی دفعہ کوئی بھی پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں جو واقعات ہوئے ہیں تو اس میں راہ کا نام لیا جاتا تھا اس میں صرف اور صرف افغانستان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین سے ہوا ہے انڈیا اور راہ کا نام نہیں لیا گیا دیکھیں جو بات سامنے آئی ہے یقینا اس میں بھی پسے پردہ راہ ہوگی بندوں کو ٹرین کرنے میں لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں دیکھیں اس لیے کہ انہوں نے جو کالز جو ہے یہ ٹریس کی ہیں وہ افغانستان میں ان کی بات ہوئی ہے دوران نے آپریشن ہوئی ہے بات بقول ہمارے فوجی ترجمان کے اس دوران یہ کابل سے لیتے رہے ہیں راہ نمائی لیتے ہیں وہاں یعنی ان کو سا سات بتاتے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اور سامنے والی بات اور دیکھے جانی والی بات ہے وہ تو کابل کی ہے لہٰذا اس کے اسے ہی اور اس کو کابل میں یہ سمجھتا ہوں یہ غنی کا جو اس طرح کا بیان آیا ہے اس نے ہمارے آرمی چیف کے اور ہماری اسکری قیادت کے اور خاص طور پر راہید شریف کے تیور لگتا ہے انہوں نے پڑے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اب کوئی پاکستان کی طرف سے بھی کوئی سیریس ایکشن اس حوالے سے ہوگا اور لہٰذا وہ اور شاید یہ وہ نہ کہتے دیکھئے پہلے دن یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ فانستان کی سرزمین سے ہوا ہے سیم ڈے کہہ دیا گیا لیکن اس میں جب پوری اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم پروف دیں گے دیں گے جب راہید شریف کی اور ائر فورس کے چیف کی اپس میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ کن اقدام کریں گے اس کے بعد اشرف غنی کا آیا ہے وگر نہ اشرف غنی کا جو آنا چاہیے تو پہلے دن آ جانا چاہیے تھا نہیں ان کے ترجمان کا پہلے دن ہی آ گیا تھا لیکن اب انہوں نے خود فون کیا ہے انوازشی صاحب کو انہیں محسوس ہوا ہے کہ کوئی ایسا سنجیدہ قدم حکومت پاکستان خاص طور پر ہماری عسکری کا عدد جو ہے وہ ایسا کوئی سیریس قدم اٹھا سکتی ہے البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ضرب عزب سے پہلے تو یہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جاتے رہے ہیں اور افانستان میں اس طرح کی کاروائییں ہوتی رہی ہیں لیکن میرے خیال میں ضرب عزب کے بعد پاکستان کی سرزمین سے میری رائے ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی بات کو ذرا چھپانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ جو سامنے دیکھے جانی والی بات ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے امریکہ کی طرف سے بھی ابھی کوئی بات اس طرح کی نہیں آئی کہ پاکستان کی سرزمین سے ابھی کوئی کام نہیں ہوا کوئی اس طرح کی دہشتگردی کا معاملہ یا جسے بھی آپ کہیں یا ان کی ہیلپ کا معاملہ نظر نہیں آتا اسی لیے تو شاید اشرف غنی اینڈ کمپنی جو ہے وہ زیادہ دلیر ہوئی تھی اور یہ دلیری سے انہوں نے قدم اٹھایا ہے لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا برپور جواب دینا چاہیے حکومت فانستان کو یہ سمجھا دینا چاہیے برپور جواب کس انداز میں دینا چاہیے پاکستان دیکھیں یہ میں اب یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا نہیں سفادتی سطح پر دینا چاہیے یا اسکری سطح پر دینا چاہیے کیسے دیکھیں جو چیز ابھی لیپ جو بھی کمی ہو رہی ہے جس چیز کی وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جیسے کہ آپ نے کہا فوری طور پر یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی کہ اگرچہ کالسٹوروں نے فانستان میں کابل میں حکومت سے کی ہیں لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ سولہ کیمپ جو ہے وہ بورڈرز کے ساتھ را کے قائم ہیں وہ آخر کیا کر رہے ہیں وہ کوئی تجارت پر سولہ کیمپ ٹریننگ کیمپ ٹریننگ کیمپ ہی ہے نا وہ جو کانسل خانے ان کیا کرتے ہیں کانسل خانے کیا کام سولہ کانسل خانے کھولنے کا افغانستان کے بورڈر پر انڈیا کا کیا کتنی بری تجارت ہوتی ہے ان کے ساتھ تو یہ صرف جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے کہتے ہیں اس بات کو سفارتی سطح پر اس طرح نہیں اٹھایا گیا اس بات کو اس طرح ساری دنیا کو یہ پیغام نہیں دیا گیا یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ سیاسی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے تھا یہ تھا اصل میں کرنے والا کام اگر انڈیا کی ٹرانزیٹریٹ کا حساب لگایا جائے پھر تو ایک جلال آباد میں ان کا صفح جو ہے کانسلر وہ کافی ہے کیونکہ یہی کے لیے ہوتا ہے نا پورے بارڈر پر جو اگر سولہ انہوں نے ہر بڑے شہر میں ایک اپنا کانسل کانسلیٹ کھولی ہوئی ہے تو اصل میں دیشی کام کے لیے کھولی ہوئی ہے لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ وہ چھوپی ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر کو بھی وہ گرم رکھنا چاہتے ہیں یہی اس کا ہے نا اصل میں اصل میں اس کا جرہ تھوڑے سے ہسٹوریکل بیگراؤنڈ دیکھ لیں کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری ڈھائی ہزار میل لمبی ایک سرحد ہے افغانستان کے ساتھ اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان واحد ملک تھا جب پاکستان قائم ہوا تھا اسلامی حالانکہ مسلمان ملک تھا جس نے پاکستان کی قیام کی مخالفت کی تھی ان کا ایک بقائے باہمی کا معاہدہ تھا افغانستان کا جس کو بعد میں پاکستان نے اور افغانستان کے حکومتیں نے قائم رکھا کبھی بھی افغانستان میں کوئی پاکستان کی دوست حکومت قائم نہیں رہی سوائے اس عرصے کے جب کہ یہاں طالبان لیکن طالبان نے بھی اس ڈیورین معاہدے کو ریٹی فائی نہیں کیا دوبارہ رینیو نہیں کیا جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا طالبان کی وہ واحد حکومت تھی جس زمانے میں طالبان وہاں قابض تھے پورے مطلب ہے نائنٹی فائی پرسنٹ افغانستان اس وقت پاکستان چاہتا تھا کہ وہ ڈیورین لائن جاکہ بورڈر ڈیفائن ہو جائے لیکن انہوں نے بھی پاکستان سے اس معاہدے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا کوئی باقاعدہ ڈیفائنڈ بورڈر نہیں ہے پورس بورڈر ہے امریکن پریزنز آپ کو معلوم ہے کہ نائی لیون کے بعد وہاں رہی اور اس دوران بھی اس دوران بھی سیل نہیں کر سکے اور ڈرون حملے بھی جو ہوتے رہے وہ اسی پرٹیکس میں ہوتے رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو افغانستان میں کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ بورڈر ڈیفائنڈ نہیں اب شاید اگر جس طرح کہ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ قبائلی علاقوں کو کے پی کے کا حصہ بنایا جائے تو وہاں جو نہیں علاق صوبہ نہیں کے پی کے حصہ بنایا جائے ابھی تو فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایلیا ہے نا وہ فیڈرلی گورنر ان کا وہ ہوتا ہے جو پہ گورنر جو صدر کا نمائندہ ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ تو وہاں پر کوئی تک نہیں ہے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں لیکن صاحب ان کی ازاد حصیت کو قائدہ ازم نے بھی تسلیم کیا جی جو ہوں ہوں بات کر رہا ہے اور اس کو جاری رکھنے کا کہا تھا لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں یہ اب یہ اپنی اگر ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کو صوبے میں شامل کرنا پڑے گا وہاں صوبائی حکومت قائم ہو لیچے اس کا دخل ہونا چاہیے اور یہ کہ انہیں وہ تمام مرات اور وہ تمام فنڈز ملنے چاہیے جو باقی صوبے وہ آپ کے بات صحیح ہے لیکن ان سب سے پہلی ضرور جب باہر نے بات شروع کی تھی کہ وہ بورڈر ڈیفائنڈ ہو اگر بورڈر ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان کی سرط کہاں تک ہوگی بورڈر کیسے ڈیفائنڈ ہوگا ڈیمارکیشن ہوگی وہاں پر وہ ہے ہی نہیں ابھی تک اصل ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں منصوبہ بنا افغانستان سے دہشت کرتا ہے وڈی نہیں کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی ایک لائنڈ ہو تو اس کو ہو نا اس طرف افغانستان ہے اس طرف پاکستان ہے یہ ایک بڑی یہ تو سر سے ایک بڑی بودی سی دلیل ہوگی اس لیے کہ جو آتے ہیں زیادت اور جو اطلاعات ان کے بارے کنر سے آ رہے ہیں نہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے ایسی اطلاعات کو ایسی زکر بنایا جاتا ہے وہ تو کنر سے آ رہے ہیں جو مداخلتکار ہے وہ آپ کے پاس صحیح ہے لیکن بہانہ ایسی زکر بنایا جاتا ہے بیٹھ جائیں پھر کریں اور پھر ان میں چوک امریکہ نے کہا تھا یہ ہماری حکومت کو کہ آپ باہر لگا دیں کہاں باہر لگا دیں اور وہ اتنی ڈھائیزار میل لمبی سرد پر مطلب باہر کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس کو کر لیں پاکستان کے دشوار بڑا راستوں پر واقعی طرح مشکل کام تو بہت مشکل کام ہے اس کو ڈیفیند کرنا بڑا مشکل کام ہے وہ تو اصل میں ہمارے لیے یہ رہا کہ وہاں پر پاکستان کا فوکس انڈیا کی طرف رہا کہ انڈیا کو پاکستان بننا منظور نہیں تھا ویسٹرن سرد سے میں کبھی کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں رہا یہ تو اب زیادہ ہمارے لیے جب انڈیا کی انوالمنٹ جب سے یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں پہلے ایک حامد کردائی کے ساتھ ان کی بڑی دوستی نہیں اشرف غنی صاحب بھی پہلے تو پاکستان کی فیور میں سے لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی کچھ طور پر نراز میں جائے تو وہ ضائع ہے کہ پھر وہ انڈیا کو وہاں سے موقع ملتا ہے ہماری ویسٹرن سرد کو گرم کا ہے ناظرین پاکستان میں جاری دہشتگردی کے حوالے سے بات چیز رہے رکھیں گے سٹے وداس اولویڈاٹ پیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ایو بیک سب بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہماری مرکزی حکومت بھی اور سوائی حکومتیں بھی جو ہیں وہ مجبوراً اپریشن ضرب عزب اور نیشنل ایکشن پلان کا ساتھ دے رہی ہیں اگر ان ماہرین کا خیال درست ہے تو پھر آپ فرمائیں کہ پاکستان سے دہشتگردی کیسے ختم ہوگی وسیم صاحب یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ جزوی طور پر درست ہے میں اس کو کلیتاً درست نہیں سمجھتا یعنی ان کی رائے میں کچھ وزن ضرور ہے دیکھئے اس کے دو حصے ہیں ضرب عزب کے جو ضرب عزب ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو دماغے کر رہے ہیں جو باروت کی زبان بول رہے ہیں جو گنے چلا رہے ہیں ایک ہے ان کا معاملہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں خاص طور پر وفاقی حکومت اور عسکری قیادت بالکل ایک پیج پر ایک لائن میں ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے ضرب عزب کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں دیانتداری کہہ لیجئے بد عنوانی ہے کہہ لیجئے کراچی میں جو کچھ گرفتاری ہیں ان کا کہہ لیجئے ایک لائن وہ ہے جس میں بد عنوان سیاستدانوں کو بد عنوان افسروں کو پکرا جا رہے ہیں اس معاملے میں یوں سمجھئے کہ اگر عسکری قیادت کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے تو سیاسی قیادت کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے اس معاملے میں پہلے معاملے میں اس میں مفامت ہے بارود کے حوالے سے گولیوں کی تر ترہت کے حوالے سے یہ ان میں مفامت ہے لیکن اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اسے نہ چھیرے یہ ہمارا بنیادی پدائشی عزلی عبدی حق ہے اس کو نہ چھیرے باقی یہ کام یہ بات تو سمجھانے والی ہے نا سر کہ کرپشن کے حمام میں تو سب ننگے ہیں اس میں جب ان پہ بات خود ذری بات ہے اپنی پارٹیوں میں بھی ہماری جو حکمتی جمعاتے ہیں اس میں بھی کراپ لوگ ہو جود ہیں اگر ان پہ بات آئے گی ان پہ ان کی طرف ہاتھ پڑیں گے تو انہیں تھریٹ تو ہوگا دیکھیں اس سننے میں یہ آیا ہے کہ جب اسکری قیادت کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں آپ تو دہشتگردی کے خلاف آپ تو جو لوگ گولیاں چلا رہے ہیں جو لوگ بم چلا رہے ہیں ان کے خلاف یعنی یہ ٹاسک دیا گیا تھا تو آپ نے یہ کیا کہ یہ ایک پکر دکر کیا شروع کر دیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا معقول بڑا وزنی بڑا مدلل ہے وہ یہ کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو یہ جو ناجائز حرام کا پیسہ کمایا جا رہا ہے اور بلکل آزادی سے کمایا جا رہا ہے اور کروروں عربوں کی جو غبن ہو رہے ہیں اصل میں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فننس ہو رہا ہے دہشتگردی کی طرف تو لہٰذا یہ ہمارے ضربے ڈاکٹر آسم کی گریفتاری پہ بھی یہ بلیم ان پہ لگا تھا کہ یہ دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا یہ ضربے عزب کا حصہ ہی ہے جب تک ان کی فائننسنگ ختم نہیں ہوگی اور یہ بات تو ٹھیک ہے آج دوریا میں کوئی پیسے کوئی کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا پیسوں کے علاوہ سیاسی پرسپنائی بھی ہو جگو پر حاصل تھی یہ بھی ہے اس کی بیرے سے تھا اچھا پرگیڑی سب یہ فرمائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے سی ٹی ڈی انہوں نے جو گریفتارییں کی ہیں ان میں سے چند سابق رفقہ تنظیم اسلامی بھی گریفتار ہوئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ان سابق رفقہ تنظیم اسلامی جو تھے جو گریفتار ہوئے ہیں ان کا دہشتگردی سے کوئی تعلق تھا دیکھیں تھوڑا سا آپ میڈیا میں آ کر خلط مبس ہوا ہے اس معاملے میں اصل میں یہ سفورہ گوڑ کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں سے سلطلہ شروع ہوا تھا اس میں کچھ لوگ جو اپریہنڈ ہوئے انہوں نے اپنا مطلب ہے جو بھی ان کے بیان اخبار میں پریس میں آئے ان سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ کسی سٹیج میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹنا رہا جو تنظیم کے رفقہ تھے سابق رفقہ اور اس میں بھی جن لوگوں کے نام آئے یعنی جن لوگوں کے نام سے جو بقاعدہ پکڑے گئے وہ تو تنظیم کے مطلب ہے وہ نہیں تھے رکن نہیں تھے بقاعدہ کبھی بھی نہیں تھے لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا رہا ان کو بھی وہ تنظیم سے انہوں نے لیدگی اختیار کر لی تھی اسی نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر کہ وہ تنظیم کے جو بھی مطلب ہے پروگرام ہے اس سے متفق نہیں رہے تھے اور وہ چھوڑ گئے تھے تنظیم اسلامی کی طرف سے ایک پریس لیز جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نکال دیا گیا تھا حالیبگی نیز دیار کی نکال دیا گیا تھا یہ بھی ذرا کلاریفائی کے لیے کہ اب حال ہی میں جو دو لوگوں کا نام آیا اور تفصیلی ریپورٹ آئی ہے پریس میں انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کو دو ہزار آٹھ میں تنظیم سے ان کا اخراج کر دیا گیا تھا اور وہ ان کے اختلافات تھے تنظیم سے اب وہ کس کام ملوث رہے جو کہ تنظیم سے وہ ان کو خارج کر دیا گیا تھا تنظیم کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہاں سے اور بہت پرانا واقعہ ہے سات سال ہو گئے ہیں دوزار آٹھ میں ان کے اپنے بیان کے مطابق دوزار آٹھ میں ان کو نکال دیا گیا تھا اور جو لوگ انوال پائے گئے ہیں دہشتگردی میں ان کے حوالے سے بھی سیڈیڈی کی ریپورٹ یہ ہے ان کی ذہن سازی کی جاتی رہی ہے یہ نہیں آیا کہ وہ براہ راست کوئی دہشتگردی ملوث تھے بلکہ یہی ہوا کہ ان کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ تھے کہ جن کی انہوں نے ذہن سازی کی ہے تو اس معاملے میں کلیر ہونا چاہیے کہ جن کا بھی نام آیا ہے تنظیم اسلامی کا نام اس حوالے سے آیا کہ وہ تنظیم اسلامی میں رہے کبھی یا وہ ایسے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے جیسے درس قرآنی وغیرہ پروگرام تنظیم اسلامی کے ہوتے ہیں جو سفور اکورٹ میں ساتھ عزیز کا نمیس سال کتاب نام آیا تعلیم رحمان کا وہ تنظیم کے باقیدہ کسی فیرس میں ان کا نام شامل نہیں تھا وہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے رہے وہاں آئے اور اس کے بعد پھر ان کے کیا ذہن سازی ہوئی کہاں وہ گئے اور کن کاموں میں انوالڈ رہے وہ تو بعد میں پریس میں ریپورٹس آ گئی ہیں ایوبیق صاحب تنظیم اسلامی کے بارے میں بھی بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی طالبان کی حمایتی جماعت رہی ہے یا ہے آپ اس کو الزام کہیں گے یا اس میں کوئی سچائی ہے وصیم صاحب اس میں معاملہ یہ ہے پہلے تو اس بات کو کلیریفائی کر لیں کہ طالبان سے مراد کیا ہے دیکھئے طالبان جو ہیں اب تو کہا جا رہا ہے کہ طالبان ایک ہی ہیں نہیں کوئی اس میں ہرگز نہیں ہرگز ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ ایک ہے افغان طالبان جو ملہ عمر کی قیادت میں یہ بڑی طویل بات ہے کئی دفعہ مارے پروگراموں میں آجائے جو ملہ عمر کی قیادت میں اٹھے تھے جب امریکہ نے ظالمانہ جابرانہ قبضہ کیا افغانستان پہ اس وقت ملہ عمر کی حکومت تھی تو ملہ عمر کی حکومت پر ایک جھوٹے عذر پر امریکہ نے وہاں قبضہ کیا تو اس وقت افغان طالبان کی ملہ عمر کی قیادت میں وہاں حکومت تھی اصل طالبان تو وہی ہیں افغان طالبان جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ تو تنظیم اسلامی ان طالبان کی حمائی ذکراتی ہے جب ہم کیا تو ظاہر ہے افغان طالبان امریکہ کی قوت کا سامنے آکا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے گوریلا وار شروع کی ایک تو ہیں وہ افغان طالبان جو امریکہ سے ازادی کا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے ہی افغانستان میں یک اسلامی حکومت قائم کی ہوئی تھی امارت اسلامیہ لہٰذا ہم بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان وہ افغان طالبان ہیں جو افغانستان میں وہ اس حکومت کا ریوائیول چاہتے ہیں جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی لہٰذا ان کی جدوجہد کو آسانی کے ساتھ اور صحیح طرح انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دینِ الٰہی کو قائم کرنے کے لیے اکامتِ دین کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لہٰذا ان افغان طالبان کو تو ہم کرتے ہیں سلوٹ جہاں تک ان کا تعلق ہے آپ کو بات سمجھائیں ایک دو ہزار چار میں جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان کا بازو ذرا مزید مرورنا چاہیے بنای گئی جس کا نام رکھا گیا تحریک طالبان پاکستان اس تحریک طالبان پاکستان کو ہم بلکل سپورٹ نہیں کرتے اس کا تعلق آپ نے بڑی آسانی سے امریکہ کے ساتھ جھوڑ دیا کیسے میں صرف امریکہ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ امریکہ کی سی آئی اے سے اسرائیل کی مساد سے اور ہندوستان کی راہ سے افغانستان کی خات سے اور افغانستان کی این ایس ڈی ہے اس کے ساتھ بلکل واضح طور پر جرتا ہے انہوں نے بقاعدہ پاکستان کا بازو مرودنے کے لیے ایک مسنوعی تنظیم پیدا کی اور اس تنظیم کے ذریعے جتنی آج تک وارداتے ہوئی ہیں وہ سب اس تحریک طالبان نے کی ہیں اور ہم ان سب کی شدت سے مخافت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضاحمت کریں گے ان سب چیزوں کی آپ کو معلوم ہوگا کہ ظاہری طور پر یہ اس لحاظ سے منافق بھی تھے کہ یہ ظاہری طور پر کہتے تھے کہ ہم ملہ عمر کے ہمارا امیر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالبان نہیں واقعی طالبان ہیں یہ لوگ یہ تحریک طالبان والے انہیں طالبان ٹی ٹی پی کہے ٹی ٹی پی کہے ان کے لیے یہ لفظ جو اچھا لگتا ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ طالبان لہذا یہ ٹی ٹی پی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں جنہوں نے تمام وارداتے کی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دشمنوں کے غیر مسلموں کے پیسے لے کر یا کسی بھی انداز سے یا کسی بھی غلط فہمی کی بنائے جو بھی یہ ہیں جو پاکستان میں وارداتیں کرتے ہیں اور اب نے جو انہوں نے واردات کی ہے مسجد میں آ کر تو ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ انہیں کن الفاظ سے پکارا جائے جنہوں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو مسلمانوں کو شہید کیا مسلمان کا لفظ ان کے لیے کہنا بڑی دور کی بات ہے اس سے پہلے بھی چرچ کی حملے وہ جو ہوا تھا وہ بھی غلط تھا چرچ کی حملے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ چرچ کی حملے کے بارے میں انہوں نے بہت ہی ایک ایسی بات کی تھی جسے اسلام کو بدنام کرنے کی ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے وہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ چرچ پر حملہ ہم نے تو نہیں کیا لیکن یہ ہے آئین اسلام کے مطابق لہٰذا ان کا صرف جو ٹارگٹ ہے ان کا جو صرف حدف ہے وہ پاکستان صرف نہیں ہے ان کا حدف اسلام بھی ہے دشمنوں کی دشمنوں سے اور پتہ نہیں ان میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے مسلمان نہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کتنے جو ہے وہ غیر مسلم اس میں آئین جمع ہو گیا اور کتنے مسلمان ہیں لیکن سر ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو پشاور میں سانے ہوا ہے اس میں افغانستان سے لوگ آئے تو یہ تو سارے لوکل جتنے پکڑے گئے ہیں ابھی تاکر ان کی جو ایڈنٹیفکیشن سامنے آئی ہے وہ تو سارے پاکستان نہیں پکڑا تو ایک بھی نہیں گیا مطلب یہ کہ پانچ دن کا ڈیٹا نکالا گیا ہے میں آپ ارز کر رہا ہوں پانچ کی نشاندری بقول حکومت کی ہوئی ہے جن کے آئیڈنٹی کار پاکستان کے نکلے ہیں ان میں دو تین کا تعلق محمد ایجنسی سے اور دو کا سوات سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مولوی فضل یہ ٹھیک ہے باقی آٹھ جو ہے آٹھ نو جو وہ افغانی ہیں یا باہر کی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنہیں گمراہ کر کے مولوی فضل اللہ موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے نا اصل میں ان کو غلط پٹی بڑھائی جاتی ہے غلط انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے علاوہ وزی انسان کے بکھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے ایوب بیک صاحب ابھی تحریک طالبان اور طالبان کی جو لدہ لدہ جدو جہدہ ہے اس سے تنظیم اسلامی کو مظلم لنک جو ہے وہ واضح کر رہے تھے آپ یہ بتائیں کہ تنظیم اسلامی کی فکر جو ہے وہ کس بنیاد پہ ٹی ٹی بی دائش اور دوسری اسکری تنظیموں سے ڈیفرنٹ ہے اصل میں اس پہ بڑا واضح طور پر تنظیم اسلامی کا موقف ہے تنظیم اسلامی کا سارا لٹریچر جو ہے پڑا اوپن ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ تنظیم اسلامی کا موقف تو یہ تھا اصل میں جو ہے تھا نہیں بلکہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا تھا اس بنیاد پر کہ ہم یہاں پر صحیح اسلام کو نافذ کریں گے اور یہاں پر ایک آئین جو بنا اور اس آئین میں جو شروع کبھی پہلا آئین تھا اس میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ اس کے پری ایمبل میں تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ حاکمیت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے تحت ہوگی وہ اس آئین کا حصہ نہیں بنا پھر جنرل جاولک صاحب نے اس کو ٹو ایک لاز دے کہ آئین کا حصہ بھی ہونا دیا اور آئین میں کبھی اس کو ایک سپریم کلاز کے طور پر نہیں لیا گیا تنظیم اسلامی کی ساری جدو جہد تو یہ ہے کہ اس پاکستان میں اولاں پاکستان میں کسی فرقہ بارانہ بنیاد پر نہیں کسی مسلقی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ اسلام جو خلفاء راشدین کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جو چالیس سال تک خلفاء راشدین کے زمانے میں رہا اس طرح کا ایک نظام جس کی تشریح اللہ میں اقبال نے بھی اپنے خطبات میں کی اور قائد عظم کی بہت سے بیانات اس حوالے سے کہ ہم اسلام کو یہاں نافذ کر کے پوری دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھا دیں تاکہ پوری دنیا پر واضح ہو جائے کہ اسلام ایک صحیح نظام عدل و قصد ہے ساری جدہ سار آپ کی اصولی بات تو ٹھیک ہے ساری جدہ جدہ لیکن دائش دائش اور ٹی ٹی پی بھی تو خلافت اور نظام اسلام کی نام لیتے ہیں جی وہ ایک عالمی وہ بے اکبت عالمی سطح پر کوشش کر رہی ہے اور خلافت دائش کی جو آپ نے اب نام لیا میں اس میں کیا کہوں کہ وہ ان کی خلافت کی اعلان کس طرح ہوا اس طرح تو خلافت کا اعلان نہیں ہوتا اور نہ اس طرح خلافت قائم ہوتی ہے اگر خلافت وہاں قائم ہو گئی تو دس لاکھ جو ہیں وہاں سے لوگ کس لیے بھاگ گئے خلافت تو رحمت ہوتی ہے وہ دنوں لوگوں کو تو پھر وہاں پر وہی پر رہنا چاہیئے تھا وہ تو سمندر میں کچھ مر رہے ہیں اور کچھ یورپ میں جا کے پناہ لے رہے ہیں اس کیا بات چھوڑے ہیں اور انہوں نے قتل و غارت کا بہار درم کیا ہوا ہے تو صرف آپ کے سامنے یہ بات لکھ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کا پیغام کیا ہے تنظیم اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان میں ایک صحیح اسلامی بنیادوں پر نظام عدلوں کے قائم ہو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کرپشن کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بےہائی کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری معیشت ہماری جو ہے وہ سعودی نظام پر مطلب ہے اس طوار ہے اور سعود وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی کا باز حکم قرآن حکیم میں موجود ہے اگر تم باز نہیں یاد ہے تمہاری جنگ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اصل میں تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے یہ جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے جتنا فساد اس ملک میں برپا ہے یہ ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالی نے اس قوم کے دل میں ڈال دی ہے کہ قوم نے اللہ سے کی ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا کہ ہم اس خطے میں اسلام کو نافذ کر کے پوری دنیا کو اسلام کی صحیح نظام کا ایک نمونہ دکھائیں گے تو پوری اور یہ جدو جہد جو ہے یہ کوئی عسکری جدو جہد نہیں ہے یہ لوگوں میں ایک آویرنس پیدا کرنے کا نام ہے کہ وہاں مناس میں ہم آویرنس پیدا کریں اور اپنے طور پر ہم یہ کوشش کرتے رہیں اب یہ ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ اپنی زبان سے ہم حکومت کو کہہ سکتے ہیں حکومت کے سامنے باتیں لا سکتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی یہ جو بھی میڈیا گذر یہ فہاشی پھیر رہی ہے وہ غلط ہے اور اس کا حوالہ سے قانونی طور پر تنظیم اسلامی قانونی طور پر کوشش کر رہی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں اگر قوت آپ کو میسر آگئی نبی اکرم صاحب صاحب کی حدیث موجود ہے اگر تم دیکھتے ہو بےہائی کے کام کو یا کسی برائی کو تو اپنے ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرو ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرنے کی بات ہے وہاں پر بھی کوئی بندوق اٹھانے کی بات نہیں ہے اور اگر نہیں تو اپنی زبان سے تو منع کیے چلے جا رہے ہیں اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تو بالکل ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ ہوگا تو زبان کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اگر طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عسکری تنظیم اسلام کی لیٹریچر بلکل اس معاملے میں گواہ ہے کہ پھر جو ایک عوامی احتجاجی جدو جہد ہوتی ہے اب یہ آپ کے زامنے اس ملک میں ہو رہا ہے مران خان صاحب اور طاہر قادر صاحب نے دھرنے دی ہیں اس سے پہلے وکیلوں نے بھی اپنی جدو جہد کی ہے غیر عسکری جدو جہد ہے مظاہمت لی جدو جہد ہے حکومت کے سامنے مطلب ایک سٹن کیا جا سکتا ہے مظاہرے کیا جا سکتے ہیں آپ کیا تحفظ یہ جو قانون پاس ہوا تھا قاجیانیوں کے خلاف وہ کس طرح پاس ہوا تھا ایک عوامی ایوئرنس کی مہم چلی اور ایک عوامی مطلب ایک وہ جدو جہد تھی اس کے نتیجے میں آپ کو قومی سامنے کو نہ پاس کرنا ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا stay with us we'll be right back تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر welcome back ناظرین وقفے پہ جانے سے قبل جو ہے تنظیم اسلامی کی پر امن جدو جہد جو جاری ہے اس پہ بات کر رہے تھے جی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ تنظیم اسلامی جو ہے ایک پر امن جدو جہد کے ذریعے عوامی مطلب ہے اویرنس کے ذریعے اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے مظاہرے کرتے ہوئے حکومت پر واضح کرنے چاہتی ہے کہ صحیح اسلامی نظام ہے کیا تاکہ اور جب یہ عوامی یہ تلہر بن جائے گی تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں پر قانون سازی ہوتی رہی تنظیم اسلامی کی جدو جہد جو ہے بائن لار جو ہے وہ پبلک اویرنس کی میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں نا کہ تحفظ ناموس رسالت جو قانون ہے پچھلی حکومت بھی اور یہ حکومت بھی ویسٹرن پاورز کے زیر اثر اور ان کے اس کے مجبور کرنے پر یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں تبدیلی کر دیں لیکن عوامی محول کو اور عوامی رویہ کو دیکھتے ہوئے جرت نہیں کر سکیں اسی طرح قادیانیت کے خلاف بھی بہت سی آوازیں پریس میں اٹھتی رہتی ہیں کہ وہ بھی بڑے ظالمانہ قوانے میں آدھیے گئے ہیں اور اس میں تبدیلی کی جائے لیکن کوئی حکومت اس کو چھیڑنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا تنظیم اسلامی کا موقع یہی ہے کہ اسلام کے صحیح نظام کو عوام پر اس طرح واضح کیا جائے کہ عوام میں اس کی ایک اویرنس مہم اس طرح اٹھے کہ پھر حکومتیں جو ہیں اس کا نوٹس لینے پر آئین میں ہمارا جو موجودہ آئین بھی ہے اس میں اسلامی نظریاتی کانسل کا کانسپٹ ہے اور دوسری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ اگر انہی کو اس آئین کو صحیح طرح انفورس کر دیا جائے تو اس ملک میں صحیح اسلامی نظام آ سکتا ہے کسی نئے آئین کی کسی آئین تبدیلی کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے اگر اسی قرارداد ہے مقاصد والی جو ٹو ایک لاؤز ہے اس کو آپریٹیو کر دیا جائے پورے آئین پر اس کو کہا جائے کہ اس کو بالادستی حاصل ہے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اسی آئین کے تحت اس ملک میں صحیح اسلامی نظام آ سکتا ہے باقی جہاں دوسری تحریکیں جو اس ملک میں آتی رہتی ہیں وہ دائش کے نام سے آئیں حضب تحریر کے نام سے آئیں یا کسی بھی اور نام سے آئیں ان سے موقف تنظیم اسلامی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ حضب تحریر تو ایک ہر ملک میں وہ ہے اور ان کا خاص جو ایک وہ ہے کہ ہمیں کہیں سے نصر مل جائے تاکہ ہم اوپر سے نافذ کر دیں اس طرح نہیں ہے اسلام جب جو صحیح منح جہر نبوی جو ہے دین قائم کرنے کا وہ بھی یہی ہے کہ خالی زور سے اور طاقت سے اوپر سے نہیں بلکہ دلوں کو بھی تبدیل کیا جائے داکہ دلوں میں ایکسپٹیبلیٹی آئے اس نظام کی اس کو قائم کرنے کی اور لوگ اس نظام کو ایکسپٹ کریں تسلیم کریں کہ ہاں یہ صحیح نظام ہے تو دونوں طرف مطلب ہے اس کا ایک فوکس ہے اور تنظیم اسلامی اس پر چل رہی ہے ایوبیک صاحب یہ فرمایا کہ تنظیم اسلامی کی قیادت جو ہے وہ پاکستان سے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے رسیم صاحب تنظیم اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یوں تو بہت سی رکاوٹیں ہیں پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پاکستان میں اسلام کے نفاظ کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں لیکن جسے رکاوٹ نمبر ایک کہا جا سکتا ہے جسے مین ٹربل دینے والی چیز کہا جا سکتا ہے وہ ہے فرقہ واریت ہم سے یہ سمجھتے ہیں تنظیم اسلامی کا یہ موقف ہے کہ اگر فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر یہ اتنی ٹینس نہ رہے ختم کیسے ہو سار میں ارز کر رہا ہوں دیکھیں اس کے لیے کیسے ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں یہ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں یہ عوام کو بتائیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی پاکستان میں اسلامی نظام کا نافذ ہونا بہت مشکل رہا ہے یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے جہاں تک ختم کرنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سنجیدہ کوشش تنظیم اسلامی نے اس حوالے سے کیے ہیں شاید کسی اور جماعت نے نہ کیوں مثلا مثلا تمام مسالکوں کے جو اکابرین ہیں ان کے لیے کوئی سیمینار ان کے لیے کوئی مذاکرے کی جگہ یہ کئی دفعہ تنظیم اسلامی کر چکی ہے سب کو ایک جگہ اور الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی کی روکویسٹ پر بہت سے ایسے لوگ جو ادروائز ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے پھر خاص طور پر ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی وہ جو ایک کتاب ہے چھوٹا سا کتاب چاہے شیعہ سنی مفاہمت وہ دیکھئے خاص طور پر دیکھئے باقی فرقے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو سب سے بڑی تفریق پیدا ہوئی تھی مسلمانوں میں وہ یہی شیعہ سنی کی ہوئی تھی اور یہ تقریباً ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے اور سب سے گہری یہ ہے اور سب سے زیادہ کاری یہ ہے اس نے مسلمانوں کو زیادہ گلوبل سطح پر بھی تقسیم کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب دیکھی تھی شیعہ سنی مفاہمت اور ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ایران کا دورہ بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز بھی دی تھی اور ایران کی حکومت دیکھئے ایران میں ایک چیز تیہ ہو گئی کہ اگر شیعہ مسلک زیادہ ہے تو ان کا مسلک جو ہے نافذ کر دیا جائے باقی جو ہیں کس سطح پر نافذ کیا جائے حکومتی سطح پر اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر ہر شخص ازاد ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق کرے نکاح ہے طلاق ہے یہ چیز یہاں تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو زکاة کو بھی اس میں شامل کر دیا تھا لیکن جس طرح پاکستان میں اس کے مقابلے میں اہل سنت جو ہے مسلک ہے ان کی اکثریت ہے تو یہاں جو ہے وہ مسلک ان کا ابو حنفی مسلک جو ہے وہ کر دیا جائے جس طرح ایران میں شیعہ مسلک ہوا ہے جعفری مسلک کو نافذ کیا گیا ہے یہاں وہ کر دیا جائے تو ایک برا ہی یعنی ایسا تھا یعنی منصفانہ بات ہی جسے اگر قبول کر لیا جاتا ہو تو یہ حصول ہو جاتا یعنی اس کتاب کا لکھا جانا اس تجویز کا دینا اس سمینار اور مختلف مذاکروں میں ان لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دور میں جب نائنٹی نائنٹی سیون میں نواز شریف آئے تھے تو انہوں نے ایک شیعہ سنی کمیٹی قائم کی تھی ان اختلافات کو قائم کرنے کے لیے تو اس کا سربراہ ڈاکٹر لسرار احمد کو بنایا تھا ان کی ان کوششوں کو دیکھتے ہوئے ان کی کوششوں کو تحسین مطلب دیتے ہوئے کہ انہوں نے اس سلسلے بڑی کوشش تو ان کا سربراہ ڈاکٹر لسرار احمد کو بنایا تھا تاکہ یہ مفامت ہو جائے یہ فرقہ واری ختم ہو جائے لیکن محل بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہوئے اور ڈاک صاحب نے اس سے علیت کی اختیار کر لی تھی جب دیکھا کہ مختلف لوگ اس میں رکاوٹیں کھری ہیں تو لہذا تنظیم اسلام نے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے تصنیف کے لحاظ سے مذاکروں کے لحاظ سے کمیٹی کا سربراہ بن کر ان طریقوں سے اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دنوں کی بات ہے کہ آپ کے بلکہ ایک کتاب چور بھی اچھ میں تمام مذہبی جماعتوں کے درمیان تعاون کی بھی انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا تھا وہ تو مذہبی جماعتوں کی بنیاد پہ تھا یہ تو فرقے کی بنیاد پہ انہوں نے کیا تھا یعنی دونوں لیولز پہ کوششیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ایوبیک صاحب اور برگریر گلاہ مرزا صاحب خلافت فارم میں تشریفہ اپنی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ ایشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹ اف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہے خلافت فارم اس پروگرام کا فیڈ بیک زور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹو آر جی خلافت فارم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے مسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد